بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی آج میں نے آپ لوگ کے لیے ایک بہت ہی ڈیفرنٹ زبردست سی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ ہے سردوں کی سوقات پینیوں کی ریسپی میں لے کر آئی ہوں جو کہ میں تیار کی ہے میری ماں جی نے پاکستان سے سپیشل جی تیار ہو کر ہمارے لیے آئی ہے تو جلدی سے میں آپ لوگ کو اس کی ریسپی بھی بتاتی ہوں انگریڈینٹس میں نے مینچن کر دی ہیں سائیڈ پر تو میں اس کا آپ کو طریقہ بتاتی ہوں بڑا سا دیکھچے لے لینا ہے اسے پانی ایڈ کر دیں اور گھڑ بھی ایڈ کر دیں اور اس کو پکنے کے لیے چھوڑنے جب وہ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے تو اس کو نہ سٹین کر لینا ہے ہم نے تو یہاں پر کچھ نٹس بھی گیا رہا ہے وہ آگے چل کر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں سٹین کر لیا ہے گھڑ اور پانی کی مکسچر کو سٹینر کی مدد سے جو کچھ رہا ہوتا ہے گھڑ میں وہ نکل جائے تو اس کے بعد جو اس میں گھی ہے ہم نے وہ ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ ڈالڈا یا کوئی بھی گھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھا کشمش اور ناریل اور تل اور پینٹ کی کونٹی میں لکھ دی ہے یہ بھی تمام چیزیں ریڈی کر کے آپ لوگوں نے ایک سائیڈ پر رکھ لینا ہے یہاں پر گھڑ کا جو شیرہ ہے وہ تیار ہو چکا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کس سٹیج پر تیار ہوگا جب آپ نے گھی ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے طرح سے پکانا ہے جب تک یہ ایک تار اس کی نہیں آ جاتی گھڑ کی شیرے کی تب تک آپ لوگوں نے اس کو پکانا ہے کنسسٹنسی اس کی اتنی ہونی چاہیے نہ یہ بہت زیادہ تھیک ہونے چاہیے نہ ہی بہت زیادہ یہ پتلا ہونا چاہیے تو تمام جو نٹس وغیرہ ہیں وہ اس میں ایڈ ہو چکے ہیں اور ابھی یہ جو چاول کا آٹا ہے وہ ہم نے ایڈ کرنا ہے کیونکہ چاولوں کی پینیاں تیار ہو رہی ہیں تو افکورس چاول کا آٹا ہی اس میں جائے گا کچھ لوگ جو ہے نا وہ السی کی پینیاں بھی بناتے ہیں بہت وہ ہمارے گھر میں زیادہ شوک سے نہیں کھائی جاتی کھاتے ہیں بہت ہمیں جو ہے نا ہم بہنوں کو اتنی زیادہ اپسند نہیں ہے اچھا بہت ہی زیادہ امپورٹن بات میں آپ لوگوں کو یہاں پر بتاتی ہوں کہ جو چاول آپ لوگوں نے لینے ہے وہ آپ لوگوں نے نیا چاول لینا ہے پرانا چاول جو ہے نا وہ اس ریسپی میں یوز نہیں ہوگا جو نیا چاول خوشبو والا ہوتا ہے نا جو نیا نیا کاشت کیا گیا ہوتا ہے وہ چاول آپ لوگوں نے لے کر اس کو پسفانا ہے یا پھر گھر پر ہی آپ گرائنڈر میں پی سکتے ہیں تو اس سے آپ پینیاں تیار کریں اسی سے پینیاں جو ہے نا وہ اچھی بنتے ہیں اچھا چاول کا آٹا ایڈ کر کے اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے یہاں پر میں ایک اور امپورٹن بات آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ جب گھڑ کا شیرہ تیار ہو جائے تو اس وقت ہم نے اپنے دیکچے کو چلہے سے نیچے اتار لینا ہے اور نیچے اتار کر ہی ہم نے تمام چیزیں جو بھاگی کی ہیں نٹس وغیرہ اور چاول کا آٹا وہ تمام چیزیں جو ہے ہم نے چلہے سے نیچے اتار کے ہی ایڈ کرنی ہے اور اچھی طرح سے مکسنگ کر لینی ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا یہ روم ٹیمپریچر پر آج ہے اس کا مکسچر پینیوں کا تو اس کے بعد ہم نے ہاتھ کی مدد سے اس طرح راؤنڈ راؤنڈ اپنے آپ سائز دیکھ سکتے ہیں چھوٹا بنانا چاہتے ہیں یا بڑا سائز بنانا چاہتے ہیں پینیوں کا تو سائز آپ ہی ڈپیرن کرتا ہے اور اس طرح ہاتھ کی مدد سے ہم گول گول جہنا وہ پینیوں کا تیار کر لیں گے تو یہ تھی پینیوں کی ریسپی میری ماں جی نے سپیشل بنا کر میرے لئے بھیجی ہیں تو بھیجی کی اس طرح ہے میرے بھائی کا فرینڈ آ رہا تھا جو کہ ہمارے محلے میں ہی رہتا ہے تو اس کے ہاتھ جو ہے نا ہم نے اپنا سمان منگوایا ہے بہت مشکل سے جو ہے نا وہ چیزیں آئین تھی کافی زیادہ پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا اور کچھ چیزیں تو آئین بھی نہیں اور سمان کافی زیادہ ہو گیا تھا حالانکہ مجھے اتنا سمان نہیں لگا لیکن میرے بھائی نے بہت رولا ڈالا ہوا تھا کہ بہت زیادہ سمان ہو گیا ہے لیکن ہے اس بندے کا بہت شکریہ جو میرا سمان لے کر آیا اور مجھے جو کریونز ہو رہی تھی وہ میری ختم ہوئی اور یہاں پر جو ہے وہ ساگ بھی میرے منگوایا تھا پینٹس تھیں کچھ تھوڑی بہت اور چیزیں تھی وہ میں نے بس یہ جو ویدر کے حساب سے نا وہی چیزیں بس آئین تھی تو یہاں پر مٹھائی بھی میں نے منگوایا تھی جو کہ ایمنا آبادی کی مٹھائی ہے یہ ہم نے ابھی ریسنٹل ہی کھانا شروع کی ہے حالانکہ ہمارے ایریے میں ہی تھی بٹ ہم نے کبھی اس کو پریفرٹ نہیں کیا لیکن یہ بہت ہی مزے کی مٹھائی ہے بہت زیادہ اتنا سیٹل سا مٹھا ہے اس میں اور دل کرتا ہے بس اس کو کھاتے جائیں ایک دفعہ بس سٹارٹ کریں نا تو بس سیریسلی دل کرتا ہے کہ یہ مٹھائی کھاتے ہی جائیں اتنے مزے کی اتنا کم مٹھا ہے اور اتنا اس کا اچھا ٹیسٹ ہے نا بہت مزے کی یہ مٹھائی ہے ایمنا آبادی کی اگر آپ لوگ جہلم یا پھر پاکستان میں کافی زیادہ برانچیز ہیں میرا بھائی بول رہا تھا کہ کافی زیادہ برانچیز ہیں اس کی نا پورے پاکستان میں تو اگر آپ کے ایریے کے بھی آس پاس یہ مٹھائی ہے نا تو ضرور ٹرائے کریں یہ بہت ہی زبردست مٹھائی ہے تو یہاں پر میں ہاتھ سے فیل کر رہی تھی کہ کس شاپر میں کون سی چیز ہو سکتی ہے تو سب سے پہلے میں نے کہا چلو میں اس کوپن کرتا ہوں میں بھی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ پنگا ہوں گی تو ہر اس کوپن کیا تو اندر سے دیکھیں کیا نکلا تو اس چاپر میں سے نکلی ہے تل پٹی جس کو ہم تل کی چکی بھی بولتے ہیں تو یہ بھی کافی زیادہ جو ہے وہ آگئی تھی تو یہاں پر اس کو اپن کر کے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اچھا پیکنگ جو ہے نا وہ کافی اچھی کی گئی تھی صحیح ٹیپ وغیرہ لگا کر نا تو یہ کچھ پیکٹس آئے تھے تو اس کو رکھتے ہیں ایک سائٹ پر تو بھی نیکس جو ہے وہ اپن کرتے ہیں اچھا میں سارے جو ہے نا یہاں اپن کر کے نہیں دکھاؤں گی میں جس پینگوں کے شاپر کا ویٹ کر رہی تھی کہ وہ کس میں ہوں گی پینگا تو چلیں اب اس کو اپن کرتے ہیں یہی پینگا ہے اچھا اس کو بھی نس سے ہی جو ہے نا وہ ٹیپ گرا لگا کر تو بند کیا ہوئے تاکہ وہ پینگا جو ہے نا وہ ٹوٹے نہیں اچھا میں نایف بھی بہت آرام رام سے مار رہی تھی کہ میری پینگاں ٹوٹنا جائیں تو یہاں پر جو ہے وہ فائنلی اپن ہو ہی گیا اور میری ماں جی کے ہاتھوں کی بنی ہوئی پینگاں ابھی میرے ہاتھ میں ہے تو فیلنگز جو ہے نا وہ بہت زبردست تھی مطلب وہ وقت یاد آگیا تھا کہ شادی سے پہلے جب ہمارے گھر میں یہ چیز ایک سوگات کے نام پر بنتی ہوتی تھی تو وہ وقت یاد آگیا تو اس کو نا ٹیسٹ کرتے ہیں او مائی گاڈ اتنے مزے کی اور سیم ایزٹ وہی ٹیسٹ سیریسلی گائز اتنے مزے کی تھی نا یہ میں بتا نہیں سکتی اگر آپ لوگ ان ممالک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر نیا چاول دستیاب ہو سکے آپ لوگوں کو نا تو آپ لوگوں نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمیر سیکشن میں بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری ماں جی کے ہاتھ کی جو ہے نا وہ ریسپی یہ پینگاں کیسی لگی ہیں تو ضرور ٹرائے کرنی ہے آپ لوگوں نے یہ ریسپی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں کے نا چاول جو ہے نا وہ نیا چاول ہونا چاہیے تو مطلب اس میں ہر ایک بائٹ میں اتنا مزا ہے نا کبھی پینٹ آ رہی ہے کبھی کشمش آ رہی ہے اور کبھی ناریل آ رہا ہے اور تیل تو ہر بائٹ میں ہے تو بہت مزے کی آؤٹ کلاس تھی یہ پینگوں کی ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے آپ لوگوں نے اور یہاں پر میں ساغ کو تڑکہ لگا رہی تھی تو میں نے کہا چلو میں یہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو مجھے نا لسن کا تڑکہ ساغ کا بہت پسند ہے مجھے جنجر کا نہیں پسند تو میں لسن کا تڑکہ ہی لگاتی ہوں آئل ڈالا ہے میں نے لسن ایڈ کیا ہے لسن جب گولڈن براؤن ہو گیا نا لائٹ گولڈن تو میں نے یہ ساغ ایڈ کر دیا ہے اتنا سپائسی یہ ساغ تھا نا اور آپ لوگ کو پتا ہے کہ سامان زیادہ ہو جانے کی وجہ سے کچھ چیزیں تو آئیں بھی نہیں ہیں تو سامان زیادہ ہونے کی وجہ سے ساغ کو ہاف کرنا پڑا مجھے اتنا دکھ ہوا نا کہ ساغ کو کیوں ہاف کیا گیا کیونکہ ساغ کافی زیادہ کم کانٹیٹی میں آیا تھا تو یہاں پر پینٹس اور جو تل پٹی ہے نا وہ ہم ابھی انجوائے کر رہے تھے ساتھ ہم نے مووی لگائی تھی اور ساتھ مجھے بہت پسند ہے کہ رات کو مووی کے ساتھ کچھ اس طرح کے سردیوں کی سوغات ہو تو اس کو ہم انجوائے کرتے ہوں اور اس وقت کو میں یاد کر رہی تھی کہ پاکستان میں ہم کس طرح سے ان چیزوں کو انجوائے کرتے تھے تو یہاں پر میں اپنی مان جی کا شکریہ دا کرنا چاہتے ہوں جنہوں نے اتنی محنت سے اتنے پیار کے ساتھ اتنی لگن کے ساتھ مجھے یہ ساری چیزیں بھیجی اور جس جس نے بھی میری مان جی کی ہیلپ کی ہے ان کے ساتھ ان چیزوں کو بنانے میں ان کا بھی بہت بہت شکریہ اچھا بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ میں کہاں پر رہتی ہوں کافی زیادہ کمنٹس آتے ہیں تو ہر ایک کو میں ویسے جواب بھی دے دیتی ہوں لیکن میں نے سوچا کہ میں ایک ویڈیو میں پراپر میں مینچن کر دوں گی کہ میں کس کنٹری میں رہتی ہوں تو میں رہتی ہوں بہرین میں تو یہ عرب کنٹری ہے ہم یہاں پر رہتے ہیں بہرین جو ہے نا ایک جزیرہ ٹائپ ہے اور چوٹا سا اور خوبصورت سا بہت ہی خوبصورت جو ہے نا یہ کنٹری ہے ساف ستھرا مجھے جو ہے نا یہ کنٹری بہت پسند ہے تو یہاں پر آپ دل چکی چک کریں کتی زبردست اور کرنچی تھی نا یہ اور پینٹ بھی بہت مزیگی تھی سم ٹائمز ہوتا ہے کہ پینٹ اچھی نہیں نکلتی لیکن یہ پینٹ بہت مزیگی تھی ہم نے بہت انجوائے کیا ان چیزوں کو بہت مزایا ہم نے سا کے ساتھ مکی کی روٹگاں جو ہے نا وہ بھی بنا کر ان کو بھی انجوائے کیا تو تینکی سو مچ سب کا جو جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے نا ان سب سے ایک گزارش ہے کہ سب میری مانجی کے لیے دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحتاً دروسی والی زندگی دے تو جو جو میری ویڈیو کو واش کر رہا ہے نا پلیز آپ لوگ جانے سے پہلے میری چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کرنا ہے اگر آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگی ہے نا تو لائک اور شیئر ضرور کریں اوکے اللہ حافظ زواں میں رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ کسی اچھی سی ویڈیو